ان کا سوال یہ ہے بھائی کا کہ میں نے بھی حدیث پاک میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز تھی دو دو کر کے پڑھا کرتے تھے دس رکعات کئی بار پڑھئی ہیں اور پھر بعد میں ایک وطر پڑھا تو ان کا سوال یہ ہے ایک وطر کیسے طرح پڑھا جائے گا یہ سوال ہے بھائی ایک وطر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت کریں ایک وطر کی اور اس کے بعد سنہ کے بعد الحمدل شریف پڑھیں پھر کوئی صورت ملائیں اس کے بعد دعا قنوط پڑھیں اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں اور اس کے بعد اتعیات میں بیٹھ جائیں سجدہ کرنے کے بعد حفی سلام پھیل لیں آپ کی پہلی رکعت ہوگی پہلی رکعت میں آپ کو دعا قنوط پڑھنی ہے ویسے عام نمازوں میں تین وطر جب ہم پڑھتے ہیں تو آخری رکعت میں دعا قنوط پڑھتے ہیں اس میں آپ کی ایک ہی رکعت ہے تو پہلی رکعت میں آپ کو دعا قنوط پڑھنے کے حفی سلام پھیل لیں یا آپ پہ ایک وطر ہوگی ان کا سوال یہ ہے اٹھنے کی نیت کی رات میں وطر چھوڑ دیئے اور صبح کو آنکھ نہ کھلی اور قضہ ہو گئی تحجد تو وطر بھی قضہ ہو جائیں گے بلکل آپ کو وطر کی قضہ کرنی چاہیے اور اگر آپ کے ساتھ یہ معمول سے ہٹ کے بار بار ہوتا ہے تو پھر آپ کو وطر جو ہے وہ رات میں ہی پڑھ لینے چاہیے کیونکہ وطر جو ہیں وہ واجبات میں سے ہیں آپ کو انہیں بار بار قضہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے رات میں وطر پڑھ لیں اور آنکھ کھل جائے تحجد پڑھ لیں نہیں کھلی تو آپ کوئی گناہ گار نہیں ہے تحجد آپ کے پر فرد نہیں ہے تحجد کے نماز میں کم از کم کتنی رکعات ہیں ان کا سوال ہے تحجد کے رکعات میں کم از کم کتنی رکعات ہیں کم از کم دو پڑھ لیں ہاں کم یا زادہ کا کوئی مسئلہ نہیں نبی کا جو سنت طریقہ ہے وہ آٹھ رکعات اور تین گتر لیکن آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حالات اپنی نیند اپنے محول کے حضاف سے لیکن اٹھیں ضرور چاہیے تھوڑے ہی وقت لگائیں اللہ انشاءاللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیسے تحفے دے دے گا آپ کو وہ ایسا رات کیونکہ وہ خود آپ کو آفر کرتا ہے نا اس میں کہ مانگو میرے سے ان کا سوال یہ ہے کئی بار پانچ سات بھی تر پڑے ہیں حضور علیہ السلام نے وہ اس کی وہ کیسے ہوگی تر دی اصل میں وہ کبھی کبھی پڑے ہیں ہر چیز جو ہے وہ وہ دیکھی جاتی ہے سنت میں جو مسلسل کیا ہو نبی نے زیادہ تر تین وطر پڑے اور اس سے کم ایک وطر پڑا تو اس لیے زیادہ بڑی سنت آپ کی تین وطر ہیں کبھی اگر پانچ کی بھی آپ کی نیت ہو تو آپ دو وطر پڑھ کے سلام پھیل لیں اس کے بعد تین کی نیت مان لیں یا دو دو وطر پڑھ کے سلام پھیل لیں پھر ایک ہی نیت مان لیں وہ سب بھی تر ہوئی کنا جائے ان کا سوال یہ ہے آج اسٹیشنوں پہ یا کہیں بھی پلیٹ فارم مغیرہ پہ نماز پڑھ نہیں منای ہے کیا کریں بھائی اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھیں حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ کو اختلاف سے بچنا ہے اور لوگوں سے پنگیں نہیں لینے تو اس ٹائم محول تھوڑا گرم گرم ہیں انشاءاللہ آگے راحت کا نرمی کا محول آئے گا تو پھر اسی طرح آپ کو آزادی ہوگی جیسے آپ پہلے پڑھ رہے تھے اس ٹائم آپ یہ ہے کہ اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھیں کوئی اطراز کوئی نہیں کرے گا اصل اطراز انہیں انہیں لگتا ہے کہ شو بازی کر رہے ہیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو غلط سہمی یہ ہو کہ جماعت لمبی کی لمبی اور یہ ہمارے پر روب ڈال لیا ہے جماعت کا تو جماعت سے نماز پڑھنا سنت ہے فرض نہیں ہے نماز فرض ہے نماز کسی قیمت پر آپ کی نہ چھٹے آپ کو جہاں موقع ملے آپ کسی کمرے میں اندر بیٹھ جائیں ویٹنگ روم میں بیٹھ جائیں اور کھڑے ہو کے پڑھ دیں یا بیٹھ کے پڑھ دیں کسی کو کوئی اطراز نہیں ہوگا لیکن وہ جو دددس بیس آدمی کھٹے ہو کے پڑھتے ہیں اس میں پھر وہ پروپوگینڈا کرتے ہیں انجانے میں اصل میں یہ لوگ بھی محصوم ہیں انہیں اسلام کا پتہ نام نہیں نے بتایا ان کا سوال یہ ہے کہ اگر گاڑی میں جا رہے ہوں یا جا رہی ہوں کوئی بھی تو نماز کیسے ادا کریں بھائی سباری پہ نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے تو آپ کو ایسا سفر اسٹارٹ کرنا چاہیے کہ آپ کی نماز قضا نہ ہو آپ گھر سے پڑھ کے جائیں یہ میں وضحات کر دوں سفر میں دو نمازیں ملا کے پڑھی جا سکتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے زہر اور اثر کا ٹائم نبی نے ایک کر دیا کہ آپ زہر کے اول وقت میں ہی پڑھ دیں اثر بھی اگر آپ کا اتتا لمبہ سفر ہے اور اپنی منزل پہ پہنچ کے آپ مغرب اور عشاء پڑھ دیں اسی طرح مغرب اور عشاء کا ٹائم ایک کر دیا تو آپ سفر کو خود ہی منیج کریں کہ آپ نے کس طرح نماز پڑھنی ہے اور اگر بائی زیوے آپ نے کار میں ہی نماز پڑھنی ہے تو آپ وضو کر کے بیٹھیں کار میں اگر آپ کو اتنی شدت ہے کہ میں نے اپنے ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے اور اگر آپ کا وضو نہیں ٹکتا تو آپ ایک ایٹ کا کوئی ٹکڑا اپنے پرس میں رکھ لیں یا اپنی جیب میں رکھ لیں اس سے تحموم کر کے نماز پڑھیں لیکن نماز قضا کرنے کا جو تصور ہے اسلام میں نہیں ہے اتنی آسانی سے سوال کر لیتے ہیں جی قضا کر دیں کوئی دکھ نہیں ہوتا اگر آدمی کا پچاس کا نوٹ گر جائے یا پانچ روپے گلاد چھوڑ جائے بہت دکھ ہوتا ہے ایک نماز قضا ہو جائے ہمارے دل پہ بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے میرے پاس آنے والے لوگوں میں نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم چار وقت پڑھتے ہیں فجر میں نہیں اٹھا جاتا اگر سب کو امت کو یہ پتہ لگ جائے کہ روز پانچ ہزار روپے دس ہزار روپے فلا گورنمنٹ کے دفتر کے باہر ملیں گے پانچ وجہ فجر کے ٹائم ایک بھی آدمی آگے گھر رک جائے ٹکوں کے لیے نیند گوا دیں گے نماز کے لیے اس لیے آپ لوگ آنے والے جو ہیں وہ اپنے ذہنوں سے قضا نماز کا تصور خواہب کر دیں آپ کی کوئی نماز قضانی ہونی چاہیے جب میں نے آپ کو اتنی سہولیت بتا دی نبی کی حدیث سے کہ آپ ملا کے نماز پڑھ سکتے ہو سفر میں نماز آدھی پڑھ سکتے ہو تو اب آپ کی نماز قضانی ہونی چاہیے آپ کی نماز اگر مغرب کی نکل نہیں تو آپ عشاء کے ساتھ ملا کے اپنی منزل پہ پڑھ دو جائے آپ کی اگر اثر کی نکل نہیں تو یہ تو پہلے پڑھ کے جو اور یہ اثر میں ظہر پڑھ دیں اور فجر تو آدمی ہوتا ہے یہ مقام پہ اپنے جہاں پڑھ دیتا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ اثر سے مغرب تک سجدہ نہیں کرنے حکم ہے کیا وجہ ہے بھائی یہ نبی اکرن صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کیونکہ اس سے پہلے بہت سی امتیں جو ہیں وہ سورج کی پوجا کیا کرتی تھی تو سورج نکلنے کے ٹائم پہ اور سورج جوبنے کے ٹائم پہ سجدہ کو منع کیا کہ لوگوں کو اندازہ نہ ہو کہ سورج کی پرستش کرنے والی قوم ہے اس لئے اس ٹائم سے بچا دیا کہ اب باگی اپنا سبر میں ٹائم کھلے ہیں قضا وضا کا تصور ہی نہیں ہے اسلام میں کیسی قضا یار میں ہی تو بتا رہا عمر قضا ہے ہی نہیں اسلام میں کہ پتہ نہیں کہاں سے بنا دی لوگوں نے نبی نے کبھی عمر قضا پڑھی ہے کسی صحابی نے پڑھی ہو کبھی نہیں پڑھی سب عمریاں اپنے بنائی ہوئے ہیں عمر قضا کا سب سے بڑیا تصور یہ ہے کہ آپ دو رقعات نماز نفیل پڑھو توبہ کے اللہ میری پچھلی معاف کر دو آگے کبھی نہیں چھوڑوں بس یہ آپ کا قضا عمری ہو گئی جس اللہ نے آپ کی پچھلی نمازیں ڈیلیٹ کر دیں آپ کی توبہ پہ تو وہ پکڑ نہیں کرے گا آپ میں تو الحمدللہ سن ستانویں میں توبہ کی تھی دو نفیل پڑھ کے آج تک تو ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئے الحمدللہ پچھس سال ہو گئے تو اگر توبہ وہ قبول کر لے تو پھر وہ توفیق بھی ایسی دیتا ہے لیکن یہاں سے نکلنی چیئے توبہ یہ نہیں زبانی ہم استغفار 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 کرتے رہے اور پھر وہی کام کرتے رہے ایک بار آپ نے اللہ دیکھ کمیٹمنٹ کر لیا کہ اللہ پچھلی معاف کر دعا کے نہیں چھوڑوں بس پھر پکا ہے اللہ میار آپ پک کے ہو جاؤں وہ پکا ہے اس نے ایک بار معاف کر دیا وہ نہیں پکڑ کرے گا لیکن اگر آپ اس ساتھ ڈرامی بازی کرو تو پیچھلا پھر کھاتا گھول لے گا ان کے سوال یہ ہے کسر 48 میل پہ ہوتاتے ہیں یہ مردار ٹھیک ہے بھائی کسر تو آپ کی سفر شروع ہوتے ہی ہو جاتی آپ اپنی بستی سے نکلے تین میل بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسر پڑھی تین میل پہلے بھی پڑھی تو اس لیے کسر کا جو معاملہ ہے آپ اپنی بستی سے نکلے اور آپ کی کسر شروع ہوئی لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں اس علاقے کے علماء دین کا احترام کریں ان کی بات کو 48 میل وہ بتاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے ان کے بعد بھی کوئی نہ کوئی حدیث اس طرح کی روایت ہوگی تو آپ انہیں ہی فالو کریں جس سے کہ آپ اس میں اقتلاف نہ ہو بحث نہیں کرنی ہم نے کیسے میں ان کا سوال یہ ہے کہ سائنس کے حساب سے تو جو ایک دوسرے کی بیماری کے بیکٹیریاں وہ ٹرانسور ہوتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری اڑکے نہیں لگ سکتی تو بھائی دونوں باتیں ٹھیک ہیں نبی نے احتیاط بھی تو بتائی کوڑی کے پاس جانے سے منع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار باپ کے سوال پر بعد میں آنوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تیز بخار سے اٹھے اور محفل میں آکے جب بیٹھے تو وہاں کھجوریں تھی تو انہوں نے کھجور اٹھانے کے لیے جو ہاتھ بڑھایا باقی سب صحابہ کر رہے تھے تو حضور نے انہیں منع کر دیا کہ تم ابھی بخار سے اٹھے تمہارے لئے خجور صحیح نہیں ہے تو وہ رک گئے اس کے بعد گھر پہنچے تو وہاں چکندر بنا ہوا تھا شور با چکندر گئے تو حضور نے کہا یہ تمہارے لئے فائد بن گئے تو اس کا مطلب ہے احتیاط جو ہے پرہیز جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس لئے اگر آپ کو پتہ لگے کہ فلا کو فلا بیماری ہے مالک کرو نہیں ہے تو آپ کو احتیاط کرنی چیز ہے لیکن وہ جو نبی نے فرمایا کوئی بیماری اڑکے نہیں لگتی تو بہت زیادہ آپ کو احتیاط کرنی کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بیکٹیریا آ بھی جاتا ہے تو وہ بیکٹیریا بھی اللہ کی مخلوق ہے اسے بیماری میں تبدیل کرنا اللہ کے ہاتھ ہے وہ کرے یا نہ کرے آپ کا ایمان یہ ہونا چاہی ہے کہ اگر یہ میرے اوپر بیکٹیریا آ بھی گیا سائنس کے حساب سے ٹرانسفر ہو بھی گیا یہ بیماری نہیں بن سکتا جب تک میرے اللہ کا حکم اس میں شامیر حال نہ ہوئے اب کتہ دیکھ کے آپ ڈرتے ہو بچتے ہو اس سے کار نہ لیں بالکل بچنا چاہیے لیکن وہ کارٹی نہیں سکتا آپ کو جب تک اللہ کے حکم اس کے اوپر نہیں لے گا کیا فرمایا قرآن میں اللہ نے کہ تمام مخلوق کو اللہ نے پیشانی سے پکڑا وایا اس کتے کی بھی تو پیشانی اللہ ہی یاد ہے وہ کارٹی نہیں سکتا آپ کا لیکن پکتہ یقین ہو کہ میرا اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے احتیاط کرنے کے بعد آپ کا توقع اللہ پہ ہو اور جرابے اگر ہیں آپ کی تو آپ تیمم کر لیں اس پہ وہ ہی کر لیں وہ کر لیں مسا اگر جرابے ہیں ہاتھ مو دھولو اور اس پہروں پہ مسا کر لیں ہو گیا آپ کا حضور پھر بھی اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو آپ چلوں میں پانی لے لے کے نیچے وہ تو آٹھ سا لگتا ہے کہ آپ آج مسا میں پیر اوپر چڑھا رہے ہیں اس میں وہ ٹوک دیا ہے کوئی نے کوئی آپ کو تو آپ پانی لے لے کے اگر آپ نے پورا پیر گلہ بھی کر لیا دو تین بار میں ہو جائے گا تب بھی آپ کا حضور ہو گیا کوئی بہانہ تھوڑی بہت ضروری ہے گلہ کرنا مقصد ہے دھونا مقصد ہے ہی بھر میں سے بچوں کے بچوں کے غیب ہو رہے ہیں اور دو دن کے بعد بہر میں جو کانکو لے والی بھائی آتی ہے پھول دے آئی تو چاہے ہمیں کپڑے پھنا رہے ہیں ہاں 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 یہ ہوتا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ بچوں کے کپڑے غائب ہوئے گھر سے دو تین دن بعد کام کرنے والی بھائی انہیں اٹھا لئی کہ یہ مل گئے کپڑے تو چاہے انہیں بچوں پہنا دیں بھائی یہ آپ کے اپنے ایمان کے پر ہے کوئی بھی جادو اللہ کی مرضی کے بیدہ نہیں ہو سکتا لوگوں میں اڑی ہوئی ہے کہ اترے میں کپڑوں پر جادو ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ میرا اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے تو پھر تو آپ اس پر چاروں کل پڑھیں دروش شریف پڑھیں آگے پیچھے اور اس پر پھوک ماریں ان کپڑوں کو دھوگے بچوں کو پینا دیں لیکن اگر آپ کو یہ وہم ہو کہ بھائی میرے بچہ اگلے دینی بخار ہو گئے کہ تو اسی جادو ہے پھر آپ کو بلکل انہیں صدقہ کر دینا چاہیے پھر نہیں بنانا چاہیے تو یہ الگ الگ سیچویشن ہوگی الگ الگ ایمان کے لوگوں کے حساب میرے نزدیک قبیل ایمان ہونا چاہیے آدمی کو بین اللہ کی مرضی ہے کچھ نہیں ہوتا بلکل پیرانا چاہیے میرے پاس جو لوگ لاتے ہیں کپڑے کہ یہ کپڑے کٹ گئے ہیں تو میں تو ان پر چاروکل کا دم کر کے انہیں آپس کرتا ہوں دھور پہنوں تو کیونکہ میری بات کو حکم کا درجہ مانتے ہیں تو وہ یہی کرتے بھی ہیں لیکن کیونکہ سب میرے پاس تو نہیں آسکتے ہیں تو یہ بات جہاں تک لوگوں پہنچ رہی خود چاروکل پڑھیں اور اسے پھوک ماریں اور اسے دھویں اور یوز کریں کپڑوں اس کا سوال یہ ہے کہ یہاں کوئی علاقہی میلہ لگنے والا ہے ایک سکول نے کہا ہے کہ وہاں مت جاؤ تو اس کا کیا انہیں سواب ملے گا نہیں بھائی سواب نہیں ملے گا یہ تو موچنے سے کاٹنے والی بات ہے اگر اس میلے میں کوئی شریکیاں پہلو ہے تو وہاں سے تو بچانا چاہیے اپنے بچوں کو اور اپنے ٹیچرز کو لیکن اگر وہاں کوئی شریکیاں پہلو نہیں ہیں تفریح ہے بچوں کے تماشے دیکھنے کو من ہوتا ہے آپ کو میں ایک یاد دلاتا ہوں آیت قرآن میں جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت چاہیے تو یہی بات کہی تھی کہ فرلا جگہ میلہ لگنے والا ہے اور ہم وہاں یوسف کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں وہاں ہم گھومیں پھریں گے تفریح کریں گے تو قرآن کی نص مل رہی تو اگر ہم اپنی چلائیں اتنی شدت اختیار کریں تو ہم تو سماج سے کٹ جائیں گے اور پھر ہمارا گھل مل کے رہنا مشکل ہو جائے اس لئے بلکل بھیجیں بچوں کو اگر وہاں کوئی شریکیاں پہلو آپ کو دیکھے یا کوئی ارانیت دیکھے کوئی ننگاپن دیکھے تو اس سے بچائیں بس کوئی حرج نہیں ہے میں تو آپ کو قرآن کی نص دیدی اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی ان کا سوال یہ ہے داڑی نہ رکھنے کا عذاب کیا ہے یا تم لوگ یہ سوال بار بار کر کے مجھے فسوانے ہی چکے میں ہو مجھے مروا دیں گے لوگ یہ تو ویسے بہت پیچھے لگ رہے ہیں دیکھو جی انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی حدیث سنی ہے کہ داڑی نہ رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا اگر وہ بینہ داڑی یہ فوت ہو گیا بھائی ایسی کوئی حدیث میں نے تو پڑھنی نہیں اگر آپ کے پاس اس کا حوالہ ہو اور وہ واقعی صحیح حدیث ہو تو بالکل آپ کو داڑی رکھنی چاہیے میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی مطلب اس سے ملتی جلتی بھی نہیں پڑھی کہ جو داڑی نہ رکھے وہ ہم میں سے نہیں یا جو داڑی نہ رکھے اس کی حلاقت ہو یا جو داڑی نہ رکھے وہ جنت میں نہیں جائے گا کہ دوزق میں جائے جیسے آپ بتا رہے ہیں کوئی حدیث میں نے نہیں پڑھی حضور نے یہ تو حکم دیا کہ داڑی بڑھاؤ پوچھے ترشواؤ یہود کی مخالفت کرو تو اس لئے داڑی رکھنی چاہیے میں نے حساب سے نبی کی سنت ہے لیکن اس طرح کی باتیں کرنا کہ جنت میں نہیں جائے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی یہ ہو جائے گا یہ سب اللہ اس کے رسول پر بہتان ہے اور نبی نے بات فرمائی جو مجھ سے جوڑ کے کوئی بات جھوٹ پلا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہانم منا لے تو یہ حدیثیں جھوٹی بیان کرنے والے اس طرح کے فتوے بیان کرنے والے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس طرح چلتا ہے یہ باتیں میں نے سب سن رکھی یہ سب اپنے آپ کو دوزق میں لے جانے والی بات ہے اس کی تو کوئی عدہ پسند آگئی اللہ کو بینہ داڑی والے کی وہ تو بخش جائے گا وہ فت جائے گا جن نے جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والے آپ یہ دیکھو کہ پچھلی صدی کا بہت بڑا مفقر اقبال رحمت اللہ علیہ تاڑی نیچی اور دین کے لیے آخری تک بہت ساری چیزیں دے گیا شیر ایسے اترتے تھے اس پر اس کا کہنا یہ ہے کہ جیسے اللہ کی طرف سے الہام ہو رہا ہو وہی اتر رہی وہی تو نبیوں کے ساتھ ختم ہو گئی مگر الہام قیامت تک رہے گا اور ایسے ایسے شیر ہے واقعی مطلب اگر آپ اس کے شیروں میں گھتا زن ہو جاؤ تو آپ رو رو کہ آپ کا برا حال ہو جائے قرآن کی آیتیں حدیث پاک اس طرح سے اس کے شیروں میں گھتی بھی ہیں کہ آپ یقین کرو کہ آپ کا ایمان ترو تازہ ہو جاؤ بینہ داڑی کا بندہ تھا اللہ وہ پتہ نہیں کیا دا پسند آگئی دیکھو ایک اور بات ہوں میں آپ کو ایک قرآن کی آیت ہے اللہ نے کہا کہ میں شیر کے علاوہ تمام گناہ معاف کرتا ہوں اب اگر کوئی یہ کہے کہ بینہ داڑی والا جنت بھی نہیں جائے گا تو وہ اللہ بھی الزام لگا رہا ہے ماذا اللہ کے اللہ جھٹا ہے انہیں قرآن میں یہ بات کیوں کہی یا اللہ قرآن میں کہتا کہ بھئی جو داڑی نے رکھے گا وہ جنت بھی نہیں جائے گا وہ یہ کہہ رہا کہ شیر کے علاوہ تمام گناہ معاف کر دوں کر سکتا ہوں اس کی اپنی مرضی کے اوپر ہے تو وہ بینہ داڑی والا وہ سب کو معاف کر دیں پکڑ لے داڑی والا وہ سب کو پکڑ لے اب کوئی آپ امان در سے ایک بات بتاؤ کہ جو بینہ داڑی والا پانچ وقت کا نمازی اللہ سے ڈرنے والا اللہ کی خشیت میں آنسو بہانے والا وہ اچھا ہے یا وہ داڑی والا جو نمازی نہیں پڑھ رہا شراب پی رہا ہے سٹے لگا رہا ہے جوہ کھیلا وہ بتا دوں بتاؤ امان داری سے وہ منافق ہوا بھائی عبداللہ بن عبائی کے بھی ایسی داڑی تھی ہے ٹوپی تھی مگر نبی کا دشمن تھا